سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم موسیقی 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 وادوم لمن آداب ومحب لمن حب انہوں 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 فجار سلواتک وبرکاتک ورحمتک وغفرانک ورزوانک اجیون ورلیف وزبانم ورلسلس وطاخران تطہیران اللہ محبت صریح فقالتاہ والجر والجر یا ملائک ویسویان السماوات ان بماغفلت سما مبنینا ولا ارزم دیر ولا یمار منیر ولا شرش مزیر ولا فرق يدور ولا بفر يجری ولا فرق يسریتا في محابت هاولای خمسا من جزین هم تحت الكسار فقالا یقین جلائل يا رب ومن تحت الكسار فقالا جوجل مهد ویتنا بروبان ومعدنا مسالا هم فاتحة واللہ بوغا وغالوها ومن موغا اللہم محمد اللہ فقالا اللہ موسیقی 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 باریاں کوئی دفعات ادافے کے لئے تمام موینی کمینات جیانا مانو لیکن دوہاں گروہ کی باتت بینی باوازی ولدتر صلابہ اللہمان ستر آقا محمد و آمد محمد معجل و برد و برد نا رسال آمد محمد معجل و برد آمد محمد معجل و برد آمد محمد معجل جیانا محمد معجل و برد میرے قلوبتِ آلہِ حبادت 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 موسیقی موسیقی نافذ کرو آئین خدا بسم اللہ مذہب کو تماشا نہ بناو باللہ موسیقی کیا چیز ہے موسیقی 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 آمیت کا جگر کا ندہ کار ندہ کار کار آسکار ایسے کار مکا ساگا ندہ کار ندہ کار نا سنا اسلام کو جوتے غدے کامل بخشے اسلام کو جوتے غدے کامل بخشے ایسا کوئی مان نہ دیکھا نہ سنا آمیت کا جگر دار آمیت کا جگر دار اور سلام کے دلیاں کا صدیوں میں ایسا ایسا آمیت کا ہے ایک دور صدیوں میں ایسا آمیت کا ہے جب کوئی بیاں مر اٹھتا ہے 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 ہمسلا مر اٹھتا ہے صدا tem موسیقی 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 سلام کے لئے جہاں مارے ہمارے 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 ہیں سلام کے لئے ہمارے 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 ہ ہاں جبکہ پاپا دل سجا سلگوں میں بودے سجا جبکہ پاپا دل سجا سلگوں میں بودے سجا تبر بودے مجھے ہے خانے کے کھل راپے کے بار نالوں کے پاہوں جتا تو پر چلائیں جلّا تادیاں دے مجھے مارے نہ گروہ میں بڑیا تادیاں دے مجھے مارے نہ گروہ میں بڑیا امت جج سے مام اللہ علیہ وسلم پانا ہے امت جج سے مام اللہ علیہ وسلم پانا ہے اے ڈیر کی گئی تو اوہ کرتل میں سامانا اک باہ آگے آگے چلدہ بھکڑے ہوں بے اونٹوں کی پیچھے سیدانیاں سر کھولے ہوں میرے زاروں کا تا آگے سر سیدانیاں سر کھولے ہوں میرے زیادہ آگے سر سیدانیاں سر کھولے ہوں میرے زیادہ آئے مقموں بھائے مردک یے زہن ہوں میرے زیادہ آگے سر سیدانیاں سر کھولے ہوں میرے زیادہ موسیقی 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 تھی شب سے پڑی تھی میری تیسری شعبان شعبان کے جب چاند کو دیکھے کی کے بہتانا یادہ ہو کے بھڑیان یادہ ہو کے بھڑیان اتنا تھا خیالان کو پڑھ دے گئے برادر لے جاتے تم رات کو اممہ کی لابد پر اب دیکھے کی زینب کے کھلے سر سر یہ دنیا یادہ ہو کے بھڑیان ہر یادہ ہو کے بھڑیان پوتا کا تکلن مجدہ بھائی بہن سے جس سے سر ہم کوئی ہو نکلتی ہو بھڑیان شہرم کو چلے کے بھڑیان پوتا کا تکلن مجھے او بھڑیان ہائی ایہی یا ہائیں گاہو یا ہائیں گاہو بابا جی آپ کو مضید کر سکر ہائیں گاہو والدل ہائیں گاہو ہائیں گاہو آپ شہدن آلیہ السلام اللہ علیہ وسلم 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 لَا يَبْنَكُمْ نِعْمَاءُ الْآَادُونَ وَلَا يُعَدِّي عَقَّهُ الْمُجْتَهِدُونَ اَلَّذِي لَيْسَالِ سِفَتِهِ حَدٌ مَحْدُودُ وَلَا نَعْتُمْ مَوْجُودُ وَلَا عَجَبٌ مَمْدُودُ وَلَا وَخْفٌ مَحْدُودُ فَتَلَتْ خَدَائِقًا بِقُدْلَتِهِ وَنَشَرَتْ مِعَابِ عَزْمَتِهِ سَيَّدِي قُعْنَيْمْ رَسُولِهِ السَّفَدَيْمْ جَدِّ الْحَسْنَيْمْ مُصْطَفَى الْحَمْجَدْ مَحْمُودٌ أَهْمَدْ سَيَّدْنَا وَمَوْلَا لَا أَبِنُّ الْقَاسِمِ مَحْمُودُ يَا اللَّهُ عُّمَّا سَيَّدَا عَنَّا قَاصِينَ أَهْلِنَا لِيْتِهِ الْتَجْرِينَ الْتَعْلِينَ الْمَعْسُوزِينَ الْمُنْتَخْبِينَ الْمُنْتَخْبِينَ الْمَزْرُونِينَ الْمُنْتَرْ مَعْمِينَ وَالْعَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْحَسْنِزْ مَسْمُودِ قَتِلِ سُمِّنْ جَفَا وَالْحُسْنِ مَزْلُومِ بِشَهِدِ قَرْبَلَ مِنَا عَجْرُ مِنْ وَلَا خَتَعَ وَالْحَسْنِيَدَةِ الْجَلِيلَةِ الْمَعْسُرُومَةِ الْمَخْلُومَةِ الْمَزْلُومَةِ الْمَرُومَةِ الْمَحْلُومَةِ اَنْ حَبْلِ دِیَاسِ اَفْيِقَةَ اَنْ غَزِيلَ اَسْخَدَ اللَّهُ غَلْءٌ مُلِشَّةٍ وَالْجَاحْتَ الْمَرُومَةِ الْمَرُومَةِ الْمَحْلُومَةِ الْمَعِطَعُ اللَّهُ مَا سَلِحَا وَالْحَمْمَ الْمَعْسِ الْمَعْتَ فرقان اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابه المجید وفرقانه الحبید وقوره الحب بسم اللہ الرحمن الرحیم وقور ربکا ادایاتی کل یقین سلام سلام بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ تم جسے آفر کہو تم جسے آفر والا کہو ضروری نہیں کہ وہی آفر والا ہو بلکہ جسے ہم اپنے دل کا کمانتہ کر لیتے ہیں اسی لئے ہم تو کہتے ہی یہی ہے کہ وَلَقَدْ اِخْدَلْنَا هُوْ عَلَى الْعَلْمِ عَلْعَلَمِينَ کہ ہم نے اگر کسی کو منتفق کیا ہے تو اس کے حیم کی بنیان کو منتفق کیا ہے اور اکثر نہیں جبنا کہتا ہوں مرزے ان دوبارہ کہوں آپ کے ساتھ میں کہ امام کو نہیں ہوتا کہ جو بولے تو اس کی پہچان ہو امام کو نہیں ہوتا کہ اس کے علم سے اس کی پہچان ہو بلکہ امام کو ہوتا ہے کہ جب وہ بولتا ہے تو علم کی پہچان چرو ہوتی یعنی علم کے ذریعے امام کی پہچان نہیں ہوگی امام کے ذریعے علم کی پہچان ہوگی یعنی امام میں بخشتر ہو کرے گا تو دنیا کو معلوم ہوگا کہ اللہ نے کون کون سے علوم اور کتنے حرور دنیا میں اوچھا رہے ہیں تو یعنی اس کے پیچھے دنیا جائے کہ اس کو معلوم ہو کہ ایل کتنا نامحدود ہے اور اپنی عبادت کی حدے کیا ہیں یقینی جب پرورت عبادت نامحدود ہے تو اس کی عبادت کی حدے نہیں ہوا کرتی اور یہی قرآن کی آیت کہہ رہی ہے کہ وہاں خود رب کا حد پڑھا تیمی زوری نے کیا رہا تھا آخری کہ اپنے رب کی ایسی عبادت کرو کہ تم منزل یقین پر فائز ہو جاؤ یعنی تم سجدہ کر رہے ہو تم نماز پڑھ رہے ہو تم اللہ کر رہے ہو تم تذبیر اور دمدیس کر رہے ہو لیکن ایسی عبادت تم نے اللہ کی کرنی ہے کہ تم منزل یقین پر فائز ہو جاؤ اور منزل یقین پر جب تم فائز ہو جاؤ گے تو تمہاری نگاہوں کے ساتھ میں سے بہت سے پڑھیں بہت سے اجابات اٹھنے کہیں گے یہی بچہ ہے کسی نے کہا کہ اے حلی آپ سجدہ کس آرم میں کرتے ہیں تو علی نے کہا جب تک میں اسے دیکھ نہیں لیتا جب تک میں سجدہ نہیں کرتا ہوں یعنی علی اس منزل یقین پر کہ جہاں رہا ہے یا چھ خدا ہو رہی ہے اور آیا چھ خدا کیا ہے تو کسی نے یہ بھی کہہ لیا کہ یہ ہے یعنی اس کو تو آپ نے ہی بنایا ہے کہ دیکھا نہیں رہا سکتا تو یہی میرے مولا نے کہا کس نے کہا ہے کہ انہوں سے دیکھو اسے دل کی آنکھوں سے دیکھو دل کی آنکھوں سے اس وقت دیکھو کہ جب دل کا کلاف ہوتھرے گا اور دل کا کلاف اس وقت ہوتھرے گا کہ جب دل والا دل میں داخل ہو جائے گا تو اللہ نے دل کو کسی کا گھر بنایا ہوا ہے اور سینے کو بھی کسی کا گھر بنایا ہوا ہے تو دل کیے قرآن سے پوچھتے ہیں قرآن تو بھی بتاتے ہیں کہ یہ سینہ کس کا گھر ہے اور یہ دل کس کا گھر ہے قرآن نے کہا کہ فمئید اللہ میاں حمل ﷺ کہ ہم جب کسی کو ہڑایا دینے چاہتے ہیں تو اس کے سینے کو اسلام کے لئے پشادہ کردیتے ہیں یعنی اس کے سینے کو اسلام کے لئے پشادہ اللہ الرحیل اللہ اور محمد الرسول اللہ کے لئے پشادہ کردیتے ہیں کہاں چیز ہے یعنی إسلام کا گھر یہ سینہ ہو گیا اسلام کا گھر یہ سینہ ہو گیا اس وقت رو گیا اور آپ کہاں قرآن سے کہے قرآن دھوئے بتا کہ یہ دل کس کا کہہ ہے تو قرآن نے فورا کہہ دیا کہ ہم نے اللہ نے دوبارے دلوں کے لیے ایمان کی محبت کو رکھ دیا ہے یعنی اسلام کی جگہ ہے سینہ اور ایمان کی جگہ ہے دل تو کہاں چونکہ ایمان کی محبت کو تمہارے دل کے لیے رکھ دیا ہے تو ایمان ہے تمہارا دل یعنی تمہارا دل پھر ہے ایمان کے لیے دل کے تعلق کو بولو اور اس میں ایمان کو لاتے پڑھ لو اس سے پڑھنا جاؤ گا اس سے پڑھنا یہ ہوگا کہ آپ والا ایک نمبر ایک نمبر قرآن ایک نمبر پڑھنا پڑھنا تو قرآن میں بولو کہ کیوں نہیں کرتے کہ کیا تمہارے دلوں پر تعلق پڑھے ہوئے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ تعلق وہاں آجا ہے جہاں گھر والا گھر میں نہیں رہتا ہے جب تک گھر والا گھر میں نہیں آئے گا تعلق نہیں کھولے گا تعلق کھولے گا ایمان گھر میں داخل ہو جائے گا اور ایمان کو رہے گا آپ سے پہتر کون جاؤ سکتا ہے کوئی جاؤ رہا تھا اور غصور میں جانتے وہ کو روک کرتا کہ یہ دل کوئی آنی نہیں جا رہا بس یہ کھول کا کھول ایمان دھا رہا ہے اب علی کو دل میں داخل کرلو تو یہ دل کا کھول جائے دل کا کھول جائے تو قرآن چمج میں آنا شروع ہو جائے تو میں نے آپ کے حوالے کر دیا کہ اسلام کی جگہ ہے سینہ اور ایمان کی جگہ ہے دل تو دیکھنا یہ ہے کہ اگر ابنیس حملہ کر رہا ہے تو دل پر کچھنا حملہ کر رہا ہے اور سینے پر کچھنا حملہ کر رہا ہے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم اے پروندگار میں تیری پناہ مانتا ہوں اس ابنیس حملہ سے یہ جو سینوں میں وسبسہ ڈالتا ہے قرآن نے یہ نہیں کہا کہ ابنیس دل میں وسبسہ ڈالتا ہے یعنی پروندگار بچائی رہا ہے کہ ابنیس بھی تمہارے اسلام پہ حملہ کر سکتا ہے ایمان پہ حملہ نہیں کر سکتا ہے جہاں اسلام ہو جہاں اسلام ہو ابلیس مہا حملہ کر سکتا ہے یعنی کیوں؟ اسلام مومن میں کہتی ہے مولا نے کہتی ہے امام صاحب نے کہ تم لا الہا ادلہ محمد وصل اللہ پڑھ کر ایک دوسرے سے محفوظ تو ہو جاتے ہو تمہارے جانبال ازت و آمدوں کی حفاظت ہو جاتی ہے لیکن اسلام اطلب یہ نہیں ہے کہ تمہاری نماز خبول ہو رہی ہے روزہ خبول ہو رہا ہے جب تک تم دائرہ ایمان میں داخل نہ ہوگے اس وقت تک کوئی ایمانہ تمہارے خبول نہیں ہوگی اور ساری ایمانہ درائے کا یقین رہے گی جب یہی اللہ نے کہا کہ اوہ سخصے پہ پہن جاؤں ایمانہ کی جہاں تمہیں یقین آگا ہے اب یہاں چھہر لائیں جہاں یقین آگا ہے تو یقین کی منزل کیا ہوئی؟ کہ بھئی میں صبح سے جات کر اللہ اللہ کرنا ہوں اور میں کہوں اب مجھے یقین ہو گیا کہ بھئی ہاں اللہ ایک اللہ ایک کہ میں کہوں کہ قرآن 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 پردھا رہا ہوں قرآن پردھا رہا ہوں اور تیس بارے اس کو تمہیں پارا پارا کیا ہے اس قرآن کو تو وہ پارا پارا پڑھنا ہی ڈباغ نہ کہوں اہاں بڑ یقین آگا ہے تردہ نہیں کرنا اسے یقین نہیں کہا جاؤں یقین اس منزل کو کہا جاؤں ہے اور آئے اس طرح جمعہ لے کے بزروں گا جواب آپ خود نہیں یقین کی منزل وہ منزل ہوتی ہے کہ جب تم عبادت کرتے کرتے اس منزل پر آ جاؤ اگر تمہاری تنوارے بھی چھلے تو کوئی کہے یہ عبادتیں سجلیں سے بے کر ضرم چلی ہے اگر تمہاری تنوارے بھی چھلے یہ ہو جو ہے اللہ پر یقین اس کے اختیار پر یقین اس کے ملک و یقین تو اللہ نے کہا کہ جس کو میرے اوپر اجنا یقین ہے میں کیوں نہ اسے اپنا پورا اختیار دے دوں بھائی علی نے تو اتنا بیقین کیا ہم نہیں کوتر بیقین ہوگا کہ علی منزل یقین پر فائز ہوگا اور ایسے منزل یقین پر فائز ہوگا کہ علی نے گئے دیا کوئی آیا اور کہا جنا مسجدہ کے درمازے پر آ کر کہ میں نے مسجد پر دیکھا ہے سلمان نے کہا کہ میں نے دیکھا ہے جنا مسجدہ بس علی کی حالت غیر ہے اور کسی وقت میں روپ پرواز کر جائے گی نہ وہ پریشان تو شہزادی نے انٹویران سے کہا کہ سلمان پریشان نہ ہو جب میں علی کو پہلی منطبہ مسجدے پر جاتے ہوئے دیکھا یہ دروس نہیں ہے مسجدے پر جاتے ہیں تو علی کا یہی آمام ہوتا ہے عبادت کی منزل یہ ہو عبادت کی منزل یہ ہو کہ ہر عبادت کرنے والا عابد کہلائے یا نہیں کہلائے آپ کی نگاہ ہمیں اس وقت قرآن کی آیت ہوئی چاہیے کہ ہر شہر اللہ کی عبادت کر رہی ہے کائنات کا ذرنہ ذرنہ اللہ کی عبادت کر رہا ہے لیگستان کے ذرنہ اللہ کی عبادت کر رہے ہیں سمندروں میں خطر اللہ کی عبادت کر رہے ہیں دریہ اللہ کی عبادت کر رہے ہیں پار شجر ہجر سمر سیارے برود انسان جانوار چوفائے مچھلیاں درندے اشنطلعج پتہ پتہ اللہ کی عبادت کر رہا ہے کارچی ہے اب دیکھئے کہ کون انسانوں میں یا ان ہستیوں میں اللہ کی عبادت کر رہا ہے آدم بھی اللہ کی عبادت کر رہے ہیں اور نوح بھی اللہ کی عبادت کر رہے ہیں اور موسیٰ بھی اللہ کی عبادت کر رہے ہیں ابنیم بھی ابراہیم 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 بھی ہر یہ ذہن و نام دین کہ ہر عبادت کرنے والا دیکھیں کہ میری کوئی زیند ہے میرے لیے کوئی لیکن ہر کسی کے لیے کوئی موٹیویشن ہوتی ہے موٹیویشن کیا میں اس کو دیکھ کے میں نے مدلس پڑھنا جروہ کر دی فاتح کو دیکھ کے میں نے یہ نام مدلس پڑھنا جروہ کر دی تو انبیاء کے لیے عبادت کی زیند سنگل سجاد کے سجدے دیکھیں تو معلوم تو ہر شرح اللہ کی عبادت میں مصوف چونکہ ہر شرح اللہ کی عبادت کر رہی ہے اللہ کی عبادت کر رہی ہے تو بات میری بھائی ہو کیوں کہ علی علی ہم نے جھمکہ روکا بھائی میں منظر بنا رہا ہوں کس طرح ہم کو پہنچا کہ علی کیونکہ اللہ کی عبادت کر رہے ہیں ٹھیک ہے عبادتیں خودہ ہو رہی ہیں اور کیسی عبادت ہو رہی ہیں کہ علی سجدے میں جاتی سر اٹھاتے ہیں اور کیسے اللہ ہوا ہوا اللہ ہوا ہے آپ بھی لو کہتے ہیں اللہ ہوا ہے اللہ ہوا ہے آپ کب کہتے ہیں جیسے ہم لاہور سے آ رہے تھے تو میرا بیٹا میرے ساتھ تھا تو میرے بیٹا دیکھتا ہے کہ بابا دیکھیں باہر کنٹی سر بادت تو دیکھیں کس طرح اس طرح کے بادت آپ دیکھیں مہروں سے کیا کیا پتا ہوا تو میں نے دیکھتا ہے کہ اللہ ہوا ہے کیا انسان کی نگاہو سے جب ہجاب ہٹتا ہے نا وہ سب کو اللہ ہوا ہے کہتے ہیں کوئی عجیب چیز آپ نے ہے تو آپ کیا ہے اللہ ہوا ہے اللہ ہوا ہے دیکھتے ہیں انسان کی ایک راچ میں 2,000 سجدے قٹے تھے یعنی ایک راچ میں اللہ ہوا ہے اللہ ہوا ہے اللہ ہوتے ہیں اور عبادت بھی ایسی کہ جیسی اللہ چاہتا یہ نہیں وہ عبادت نہ ہو کہ دو کم ہے تو دو اور پڑھا دو چار اور پڑھا دو ایسا نہ ہو ایسی عبادتیں بھی ہوئی ہیں اور لوگوں نے پڑھائی ہے نماز اگر کم ہے تو اور پڑھا دو تو ایسی بھی لوگ گزریں وہ عبادت جیسے یقین آجا ہے جو اچھلی عبادت اللہ کی علی نے کی اسی لیے اللہ نے ایک آیت علی کی شام پہ اچھا کہ علی کا اٹھنا بیٹھنا سب کچھ گواہ مجھے یہ بتائیے کہ رسول خدا اللہ کی مرفی سے رسول اٹھ رہے ہیں تو اللہ کی مرفی سے بینٹ رہے ہیں تو اللہ کی مرفی سے یعنی اللہ کا رسول جو مشیلتِ الہی پر کامزن ہے وہ ہر کام اللہ کی مرضی سے کر رہا ہے رسول اٹھیں تو مرضی ہے خدا بیٹھ جائیں تو مرضی ہے خدا بھاگ کریں تو مرضی ہے خدا نہ کریں تو مرضی ہے خدا کسی کو دوست بنایں تو مرضی ہے خدا کسی کو محفل سے ہٹھائیں تو مرضی ہے خدا رسول کسی کو مسکرہ کے لے تو مرضی ہے خدا کسی سے ناراض ہو جائیں تو مرضی ہے خدا وہ رسول جو اللہ کی مرضی سے سارا کام کر رہا ہے ہر عمل رسول خدا کا مرضی ہے خدا سے ہو رہا ہے ایک بات قرآن میں مقال کے کہا صلاح یہ تو دیکھو کہ مرضی ہے خدا ہے کسی پاس اب سمجھ میں آیا اسی لیے اللہ نے کہا تھا وَمِنَ النَّاسِ امَّنِ اَشْرِ نَفْسَ ہوتے گا وَرَضَاتِ اللَّهِ حَلِنْ نِحِمَے کچھ ہے جو سو جاتے ہیں اپنے نفس کو وہاں دے لیتے ہیں اس کی مرضیاں خلید لیتے ہیں تو اپنا یہ یہ شکتا ہو رسول جو کچھ کر رہے ہیں وہ اللہ کی مرضی سے کر رہے ہیں اور اللہ کی مرضی آرید اگری چھانے کے پاس ہیں تو بھائی جس آنی کی مرضی پہ رسالت چل شکتی ہے بات یہ ہے کہ کبھی ہمت ہی نہیں ہوئی خلافت کی کے سامنے یہ انگریز بڑا چالاک ہے یہ انگریز بڑا چالاک ہے اللہ نے اسی بھی علی کو بدایت دیتی تم تم آگے سے بدایت ہے انگریز اتنا چالاک ہے کہ اس نے اپنی حکومت بنائی اور حکومت کا نام رندیا بدایت انگریز بھی جان چاہاں ہے کہ عزت ہے تو وینایت میں ہے خلافت میں بھائیت عزت ہے تو وینایت وینایت میں ساری عزت ہے جو ونی کے پیچھے آئے وہ اس کو عزت ملے جاہاں پوچھو ست کو نام لے لے کے باتے ہو رہے ہیں چھڑکو پہ جا نکل جا کسی فقی کو پکڑ رہے ہیں اور کہ بھائی کس نے نام سے مانگ رہے ہیں حضرت کی جلوس پہ دیکھا ہے تا علی کے نام پہ دے دو حسین کے نام پہ دے دو حسین کے نام پہ دے دو جہرہ کے نام پہ دے دو حسین کا ستنا دے دو علی کا ستنا دے دو تو سب کا ستنا وہ مانگ رہا ہے تو میں اس کے نام پہ زور ہو رہا ہے اور تم بنارین کے مقابلے بیانے چاہے ہو تو جاؤ کسی سے پوچھو نا کسی فقیر سے ہی کہہ دو شاید تمہاری باعتمال نے کہ فلا کے نام پہ بھی مانگا کر فلا کے نام پہ بھی مانگا کر فلا کے نام پہ بھی مانگا کر تو فقیر بھی یہی کہے گا اب تجھے نہیں پتا فقیروں کے نام پہ نہیں ملتا باعشاہوں کے نام پہ ملتا باعشاہوں کے نام پہ بھی ملا کرتی فقیروں کے نام پہ بار ملتا جو خلی پر اشان تھے یہ نہ ہوتا تو میں یہ نہ ہوتا ہے مرتبہ نہیں ہے ایک مرتبہ نہیں ہے کئی مرتبہ کئی مرتبہ دیکھیں یہ علی سے امرات اس بردہ سے ہے کہ سینوں میں کھوٹا نہیں ہے کھوٹا نہیں ہے ہم سے بہتا ہم کو آج کر کرنا کی میں اس سے زیادہ کھوٹا اسی لیے بہتا ہے کہ سمجھ نہیں آتا ان کی آخر کریں کون سی فضیلتیں ایسی لگائیں کہ اس میں جیت جائیں کوئی فضیلت تو ایسی ہو کہ جو آپ علی کی وہاں سے اٹھا کے اور یہاں چلکھا دیں ہوئی ہے کہ آپ کوئی کشپ کو توڑی کمپیٹر سے کروں کتابیں آئیے ہیں میرے پاس ایک کتاب ہے اس میں کتاب کا نام ہے فیصلے فنس آپ کے پیسلے کتاب کا نام ہے یہی نام ہے رہ درمائی فونا کا نام ہے اس میں پیسلے پڑھیں میں کو کتاب پڑھا تو فیصلے پڑھیں سارے فیصلے علی کے وہاں چلکھا ہے اچھا جب وہی فیصلے ہی کے دارے سے سنو تو فاطر محسوس ہو رہا ہے اور وہی فیصلے اس کے طرف میں بڑا دوکسی آ رہا ہے دیکھیں یہ فضیلت بھی ایسے کسی نے ایدی نے کہا کرتا کسی کا تھا کسی کو پہنا دیا تو ہماری شروعانی جب بچہ ہمارا پہنے پہنا ہوتا ہے کہ میرا بیٹا پہنی تو ہماری امہ ہستی ہے کہ دیکھو تمہارا لباس پہن لیا فرش کے ہس رہے کہ لباس کسی کا تھا کسی نے پہنا ہوا الحrousπی علی اللہ کی نیما آئی کا مزوس کو رہا ہے کہ tresuverse پہنے 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 پہنزا کو رہا کہ اس کے دیکھو تمہار ہے وہ یہ سوائے کہ خیالاں xx Geraldine xx تو اکنے پہنے پہنے میں ڈالیں کو اکنے پہنے پھارا کرتا ہوں کنے پہنے پہنے ڈالیں ڈالیں پھارے سوائے کارے notreہ آہ Èت پہنے 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 ہیں ہماری میڈے مہار کہیں ہیں بی بی کی باقی بھی تو سونے ہو نہیں چاہے تو کہے کہ مولوی ساپ کو سون کے آگے میں یہ بات نہیں سنو اس کی جو زادہ سون مولوی ساپ کو چلے جائیں گے وہاں پس در پانچ دن مائے تو آپ کو دن سون نہیں چاہیے اور سننے بھی چاہیے مامے سالکھر ماتے ہیں بیٹھا کرو زوجر بھی ساتھ بیٹھا کرو اور اس سے بات نہیں ہوا باتیں بھی اپنے دن کے بعد وہ تو مجھے پیٹھے ہوئے تھے جماں پہ ایزا بیٹھے ہوئے تھے تو اوپر رسی پہ یا درخ پہ دو پرندے بیٹھے ہوئے تھے وہ دونوں پرندے میہبی بھی تھے یعنی کہ زیادہ جوڑا تھا تو اس کی بیٹی نے کہا یعنی اس پرندے میں جو ماں بھی اس نے کہا نرز کہ تم مجھ سے پیار کرتے ہو تو اس نے کہا میں تم سے بہت پیار کرتا اور پھر اس کے بعد اس پرندے نے کہا لیکن یہ جو نیچے بیٹھے ہوئے میں تم سے ان سے زیادہ پیار نہیں کر سکتا اس نے کہیے میرے امام ہیں تو پیار کیجئے امام میں رجلہ سے سب ماسومین سے پیار کیجئے لیکن دیکھئے کہ امام کی محبت آپ کے پورے آپ کے نفس پہ ہاں بھی ہوئی جاتا ماسوم کی محبت اگر نہیں ہوگی تو ادھر ادھر کی بات سے آپ کرتے رہیں آپ کو محبت میں سمجھ نہیں نہیں آئے گا یعنی باہ کی میں ڈرم سی جو دستانوں کی بات سے بات سے ہوتے رہیں گے آپ کو سمجھ ہی نہیں آئے گا ان فرم سب باتیں ہوتے رہیں گے انشاء اللہ علی سے ہٹ جائیں گے تو خود علی قسم کوئی موضوع نہیں ہے میں آپ کو ہواید بتا کہ امام محمد اللہ علی قسم کوئی باتیں اللہ علی قسم کوئی باتیں کہ ابن اینس نے کہا اب دیکھئے جس وقت آپ کو روکا جائے کسی بیس سے اس کا جواب کیا دینا یہ امام نے بتا گیا یہ خود پیسنے نہ دیا کہ یہ ہو جائی یہ ہو جائی ہو جائی ہو جائی ہو جائی تو ابن انس نے کہا کہ یبنا رضو اللہ مجھے بتائیے کہ علی نے نہروان میں مسلمانوں کا امدلہام کیا آپ کے بعد اس کا کیا جواب ہے تو علی نے اس نے چھوکے بات کی تو امام نے کہا کہ جتنے صحابی بیٹھے ہوئے دن ہے تو امام نے کہا روٹ جاؤں تم میٹھو امام نے کہا کہ اب میرا حل صحابی جتنے لوگ بیٹھے ہیں سب علی کی شاد میں ایک ایک حدیث سناگی یعنی جہاں پہ علی علی روکا جائے وہاں فظیرن سے علی بڑھنا سنوں گا امام نے میرا بتانا جب ایک نے کہا فظیرن سے علی یہ ہے رسول اللہ نے کہا ہم کا شہ روھن علی عرؑ اس کا دروازہ ہے لوق اس کے نوٹ کر رہا کہ مولا رسول اللہ کے حدیث ہے نے اس کا دروازہ ہے جزئر نے کہا کہ علی نسلہ کا فَحَبَا ہے کسی نے کہا علی نسلہ ص disinfect ہے اور کسی نے کہا کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ علی علی میں سب سے اپڑ ہے رسول نے فرمایا علی میرا وسیع ہے کسی نے کہا کہ علی اللہ کا ولی ہے کسی نے کہا کہ علی نشان دائے اندبہ ہے ابار ایک شخص اٹھا اور اس لیے آمولا رسول خدا کی یہ حدیث ہے کہ کل میں عدم غصے روں گا جو قل ہوگا قردار ہوگا قیل فردار ہوگا اللہ اس کے آج و من فتاہ تھا کرے گا وہ اللہ الرسول سے محبت کرتا ہوگا اور اللہ رسول اس سے محبت کرتے ہوگے امام نے کہا بس بہنگ جاؤ کسی کی علی شرائی امام نے کہا اور ابنہ رسول اٹھا ابنہ رسول اٹھا اور کہا اے ابنہ رسول یہ بتاؤ یہ حدیث رسول بانتے ہو کہاں بانتا ہو کہاں یہ بتاؤ کہ جب اللہ کے ذریر رسول اللہ نے کہا تھا کہ اللہ اس سے محبت کرتا ہوگا اس کو یہ عدم ملے گا تو اللہ کو معلوم تھا کہ حلیت احمد کرے گے اگر تُو کہتا ہے نہیں معلوم تھا تو تُو مُتر ہو گیا اور اگر کہتا ہے معلوم تھا تو سرا یہ بچاؤ انہا سانے وہ اسے محبت کر کر دا ایمان ایک باشا نے بسا دیا کہ دیکھو اسی لیے رسول کہہ رہے تھے اگر تمہیں اچھانا ہے تو آ جاؤ ہم تو عنام میرے کے گھر سے مہا رہا جانتے ہیں اور عنام اچھا کے دیتے ہیں ہم تو کہتے ہیں بھئی آؤ اور اچھاؤ سجا کے بھی ہم دیں گے خرجہ بھی ہم کریں گے کسنا سمجھاتا ہے کلام میں تم دیکھ دیکھ کے بھاگنے سے رکھتے ہو صحیح جسی نے کہا تھا وہ خواف بچھا دوں گا نہ شاہ سو میں آنیش ہے ارے کھاپ ہو گئے نہ گز ہو گئے یہ اب پاس کا در رکھا ہوا ہے یہ اب پاس کا در رکھا ہوا ہے کیا آپ نے ہاتھ لگا لے چھوپنے سے درتے کیوں ہیں ہاتھ بدانے سے درتے سیئے ہیں یہ رسول اللہ نے پتوں کو پس نے مکہ میں اتنا چھوڑا چھوڑا کیا اتنا رسول اللہ نے مارا کیا آپ در لگتا ہے کہیں ایسا نہ ہو اب ہاتھ لگائیں تو مار پڑے درے سیئے لگتا ہے چونکہ رسول بچا رہے تھے تو میں نے جو چہرہ بنایا ہے وہ چہرہ خدا نہیں ہے جسے میں اللہ کا چہرہ بچا رہا ہوں وہ خدا کا یہ ہے تو نہ آوہ جو نہ سمجھانا یہ ہے اللہ کا چہرہ اس کے پیچھے آو اس کو دیکھو جب اسی رسول میں اسی رسول میں جانا کہ رسول خدا نے ہر محمدہ دیا وہ سب کو محفر دی سب کو محفر دی اور پہلا مکہ یہ کہ باہل میں بکارا کون ہے جو اس لرسکر کے ساتھ میں جائے گا تو سب اچھے رسول اللہ پڑھائی کہ تم جاؤں تم جاؤں تم جاؤں شام میں سے رسول کرنے کی گا یہ کیسے ریج دیا کافر کہہ رہے ہیں کہ ہم بدنسلوں سے نہیں لگتے آپ سمجھے نہیں جب کافر بدنسلوں میں خیاب تنبار نہیں اٹھاتا تو علی کو کیا ضرورت علی کو کیا ضرورت تو آپ کہا کہ یہاں سے دین کو بیٹھا اس میں ہی دین یہاں سے لگی چلی اور قرآن میں کہہ جائے کہ برد میں ہم نے ملائکہ کی بھوچ بورتان دی اور ملائکہ نے تہتے کبیہ کافروں کو اور اسلام کا رسکر جمدید گیا اب دیکھئے یہ عالم کر رہا ہوا ہے پیچھنے یہ عالم کر رہا ہے ایک آنمی کا کام ہے دس بیس ایک آنمی کا کام ہے ایک آنمی کا کام ہے میں کہا ہوں گے بھائی کسی بچے سے کاؤ یہ تو عالم لگا دو اور دس لوگوں سے کاؤ اس کے ساتھ تک جاؤ کیا کہے گا ہم چکے پڑھے ہیں کچھ کہے میں نہیں اپنا چھپ رہے گا لیکن اس کو فیل یہ ہوگا اندر جب یہ میرا اکھیلے کا کام تھا دس لوگوں کو میرے ساتھ لگا دیا کچھ بول نہیں رہے لیکن دل میں ہے پرورددار جب میں اکھیلے سبھال سکتا تھا تو کیوں اتنے ملائکہ بھیج لیے تو پرورددار یہ کہے گا یہ نئے نئے وہ سلمان ہوئے تھے در کے اس اہم کے یہ واپس پر آج جاتے ان کی ملازے مزاق اسلام کا ہوتا اس لیے ہم نے اتنے ملائکہ بھیجے ہیں کہیں بھاگنا جائیں اب علی اگر تم سبھال سکتے ہو تو اب کچھ دنوں بعد تو حلانے والی ہے ابھی پر دل جائے گا یہ ملائکہ تو نہیں آئیے لیکن علی تم سبھال سمالو گے تو یہی تو بہتا ہے پر حد شاہ کے علی نے مندر میں جب کہا آفیرہ مجھے کو تمہارے پاس کیا ہے تو تین مجھوں کے نام بھی ہے ہمارے پاس لا دوزہ ہے اور مناج ہے علی نے کہا اچھا اگر تمہارے پاس یہ تین ہیں تو ہمارے پاس ایک اندہ ہے اللہ نے مہدہ کر لیا علی تم نے مجھے ہزار کے سامنے اللہ کہا ہے جب میں تجھے سمان آگ کے سامنے مالا کھران دوں مجمع ہو کر آج ہی ہوگا اور میں تجھے مالا بڑا ہونا کب ہوس علی حالی فاتح ہو کر آئے اور سب نے یہی کہا جہشی اور بدر گہار لکھا تو ہر گاں پھر گہار تو میں کس نے زخم کیا کہا مجھے علی نے مارا تو کسی نے کہا تم سمجھوٹے ہو علی تو وہاں میں ایک میچے دربان دے کر پنا تھا اور علی تو وہاں مار کر رہا تھا یہ بہتر میں ہر cultivation علی علی کیوں نے د Ralارہ تھا ہم سفر میں آئی اللہ نے کہا ملائکہ کو ہم نے اتار تو دیا ہے لیکن ملائکہ کو ہم نے اثر حیات میں نہیں گوچارا کسی کی شکل پہ اتارنا تھا اتار میں سے پہلے دیکھا کہ کس کی صورت ہے اللہ کو پوری کائناس میں کسی کی صورت اچھی ہی نہیں لگی ایک علی کا چہر اچھا لگا تو ملائکہ کو بھی علی کے چہر پہ اتار ملائکہ کو علی کے چہر پہ اتار جب جب دل کے باندھو تو اللہ نے کہا کہ علی آج کوئی مدد نہیں اترے گا آج تو سب کا انتہار ہوگا اور علی اتمنان میں اتمنان نے سبی علی کو کہ آج کوئی ملد نہیں اترے گا اور ضرورت بھی نہیں ہے میری ذو الفیمار ہی کھاتی ہے میں ذو الفیمار اٹھاؤں اور جو کرنا شروع کر تو دلوارے ہزاروں ہیں پناہی آگ یہی ہے اور بازو در نسرت کا یہی باگ یہی ہے ہے پاک مدریا اب ہزار آگ یہی ہے پجلیلی سے کہتے ہو وہ بیتاگ یہی ہے اس نبسے کو اس میر کو اس ساتھ کو دیکھو اب اس دلوار کو کیا دیکھتے ہو آگ کو دیکھو کس ہاتھ میں اللہ نے ذو الفیمار کو دیا ہر ہاتھ ذو الفیمار اٹھا بھی نہیں سکتا मرد کا ہاتھ ذو الفیمار ہی اٹھا سکتا ہے اور مرد کا ہاتھ عرب ہی اٹھا سکتا اسی لیے رسول اللہ کا ہاتھ کہ ہندو میں بھی عرب اٹھا ہے اور عیسائدی عرب اٹھا اٹھائے کر sın بھی عرب اٹھا رہے ہیں تو صبح مرد موجود ہیں یہاں کوئی مرد نہیں ہے اسی دین کی گھبرا ہے اسی دین میں نے کہا گھوٹن ہے گھوٹن گھوٹن اسی لیے ہے سینوں میں سافت اسی لیے روڑتے ہیں دل کی کرکی ہو چیئے کرکیاں ہو چیئے نا دل میں تو آپ کے ساتھ مل کر دیجئے تو میں کہا ہوتا ہے بھائی دل کی کرکیاں کھولو اس میں سے ہوا آنے باتا کہ ہوا کروس ہو تو یہاں پہ مہار اچھا ہو جائے گھوٹنانے سے لیے ہیں دل کی کرکیوں کو بند کیا ہوا اس میں سے ولایہ کی ہوا گزر نہیں نہیں دے رہے جب دل کی کرکیاں گلیں گی ولایہ کی ہوا اس میں سے گزر نہیں ہلی ہلی ہوگا تو اس کے پاس سمجھ میں ہائیدہ کچھ دل کو سمجھ ہوگا اور جہاں پر کچھ ہم چاہتے ہیں کہ ہوا گزر جائے وہاں سامنے سے کوئی ایسی بات ہو جاتی ہے یہاں دینا پڑا جاتا ہے پھر لازگیاں شروع ہو جاتی ہے کہ یہ کہہ دیا ہے ہم نے کہا نہیں تُم کہلواتے ہو ہم کو ہمارے پاس اتنا ٹائم ہی نہیں ہے کہ ہماری کی ضرور کسی اور کی بات کریں تم خود کہتے ہو تو یہاں سے جواند دینا پڑتا ہے کیا کرتا ہے اور ہمارے تو بچے بچے کو جب ہم معلوم ہیں کہ کیا جواند دینا ہے تو بڑی باتیں انہم پہ ہو رہی ہیں تو مسلمی کسی نے کہا کہ ہم نے مجھے صدا ہے کہ اللہ کو دیکھ کے وہ نکام آتے ہیں اور ٹوٹ جاتے ہیں تو میں نے کہیں گا کہ پہلے تو اللہ کو دیکھ کے تمہارے نکام آتے ہو جاتے ہیں اور اس سے جو اعلانے ہوتی ہیں اسلام پر ہمیں بھگتنا پڑتا ہے وہاں سے جاتوں پہ پتھویں آ جاتے ہیں وہاں سے غرام غرام پتھویں آتے ہیں تو ہم یہ کہ تمہارے نکام آتے ہیں تو طوبے şehرام drei ہیں وہاں کی طوٹتا ہے اور بعد یہ کہ تمہارے شرک نہیں آت ہے تو مہار خواظ کو دیکھے ہوا تمہارے نکامrecht تم خواظ بانیاں دیکھے ہوا تم یہ کے شرک ڈکا جو عباس کا علم دیکھ کے ٹھوٹ جائے کہ عباس کا علم تو بڑی شام کی چیز ہے اس میں علم پہلے بلا ہے تو علی کو ملا ہے اور علی کو جب علم بلا ہے تو علی پڑھ پڑھ کے لڑ رہے ہیں اور خوب علی کی طروار اوہل میں چل رہی ہے اور اچھی طروار علی نے اوہل میں چل رہی کہ شب نے کہا کہ بھائی کی طروار دیکھو علی کی طروار چل رہی ہے وہاں سے جبراہیل بھی آگئے اور رسول نے کہا مجھے بھائیل کیسے علی میری حفاظت کر رہا ہے اوہل ختم ہو گئی علی نے کہا کہ بھائی میں تو لڑ رہا تھا یہ تم سب جب تین دن بعد واپس آئے بھاگے ہوئے تو علی نے کہا تم سب بھاگے کیوں کہا اسی لیے کہ ہمیں کسی کی آواز آ رہی تھی محمد مر گئے محمد مر گئے علی نے کہا اچھا یہ جو قرآن کہہ رہا ہے کہ اگر رسول مر جائے یا مان دیا جائے تو تم دین پہ پڑھ جاؤ گے تم اسی لیے بھاگے تھے تاکہ تم اپنے دین پہ واپس پڑھ جاؤ کہا علی ہم تو بھاگے یہ بتاؤ تو کیوں نہیں بھاگے کہا اسی لیے کہ تمہیں شیطان کی آواز آ رہی تھی کہ محمد مر گئے جبراہی کی تو آواز دے رہا تھا ابھی پھاگو نہیں محمد زندہ ہے محمد زندہ ہے آج تب یہ ہی ہو رہا ہے ایہاں سے ہماری آواز نہیں جا رہی ابنیس کی آواز جا رہی ہے یہ ہی بدلز ہے وہ نہیں بدلز سمجھ نہیں آتا ہے کیا سمجھ نہیں آتا ہے یہ ہمیں سمجھ نہیں آتا ہے پھر کیا سمجھ میں آتا ہے تو چھت چھت ہٹلے سا لوگ پہ لگا کے وہ سب کو سمجھ مسکرہ بن کے رسول کی تعلیف کرنے والوں انکہ سے مجھو رسول کی تعلیف کیسے ہوتی ہے دل سے نالینے پاک چھونتے ہو دستے رحمت کرنے نہیں آتے دل سے نالینے پاک چھونتے ہو دستے رحمت کرنے نہیں آتے تم کو آتا نہیں سمجھ میں علم ہم کو جھنڈے سبج نہیں آتا اس لیے ابنیس کو علم دوہر پر جا کے لگا لو کسی ملک پہ اپنے ملک کو چھتنا لگاؤں اسی مار پڑے ہوئی اپاس کا آدم ہے جو جہاں لگاؤں ہر کو ہی عزت کرتا کسی ملک پہ جا کے اپناس کا آدم لگاؤں تو ہر کو ہی عزت کرتا ہے کہا میں سمجھ نہیں آتا کیوں سمجھ نہیں آتا کہا بھئی وہ اور کیا سمجھ نہیں آتا کہا یہ کیا تم گھوڑے کو ممے سجا لیے مرم گھوڑوں کو لیے لیے گلیوں میں بھون رہا ہے مصبی آہوسین یا آہوسین تو بھائی یہ ہوا کہ نو سے لیس کی رات کو وہ میرے بدیر میں کہا کہ آج ممو چاہتوں گلچن میں وہ ہے ریلی ہے ریلی یہ کونسی ریلی ہے بھائی خیلی ہے کہاں نہیں کو ریلی جو ہے وہ خوشی کی ہے اس میں یہ ہے کہ سب جتنے جانور احجابہ کیے جائیں گے اور گائیں بکریں اون جتنے لیے سب کو سجا جائیا ہوا ہے اور سب کو گلشن میں جو ایم اول لے جائے جائے گا اور بائیں کو پھر لکے روم گیا اور شور مچے گا اور خوب طلوس لکھ لے گا تو بھائی بڑی عجیب بات ہے کہ کیوں لکھ لے گا کہ اس لیے کہ ابراہیم و اسماعیل کی یاد تازہ ہو جائے تو ابراہیم و اسماعیل کی یاد میں چھے چھے لانک کے سجانے تمہیں خوب یاد رہتے ہیں وہ سہین کی یاد کا ایک کھولا سمجھ میں ہم سجانے تو وہ تمہیں سمجھ میں نہیں آتا وہ سمجھ میں نہیں آتا یہی بجا ہے سمجھ میں اس لیے ہمیں آتا کہ اللہ کہہ رہا ہے سمجھ میں اس لیے نہیں آتا کہ اللہ کہہ رہا تھا کہ آخر استعمال کرو آخر ہو جاؤ پر آخر ہو کر عقیل ہو کر اس طرح بات جاؤ اس کے پاس آخر ہوگی جو اللہ کی جانب سے اس کو امبر اعقل بنیا گیا اس کے ساتھ آجاؤ تاکہ تم وہاں شامل ہو جاؤ ان سکھوں میں شامل ہو جاؤ جو اللہ تک تمہیں دلوان رہے ہیں کسی ایسے کا ہاتھ نہ تھاؤ کہ جو تمہیں اپنے سے دکھ کر رہا ہے رسول نے کہا کہ ہلی تمہارا شیعہ جنت میں ہر کسی سے تمہارا چاہنے والا تمہارا مومن ہر انسان سے جنت میں ستر ہزار سات پہلے جا چکا ہوا تو اس کا ہاتھ تھاؤنا جنت میں اتنا پہلے رہے جائے اس کو کیا تھاؤں رہے ہو جو خود بھی علاقہ میں جا رہا ہے اور تمہیں بھی علاقہ میں رہے جائے اس کو تھاؤں رہا نہیں ہے وہ تمہیں جنت سے کونس دونے جائے گا کہ تم جنت کی خوش پوزر نہیں سوگ سکتے اور جنت میں لجائے جا رہا ہوگا کسی کو اور یہ ہو سکتا ہے کسی کو اللہ جانب میں ڈال رہا ہو جب وہ کہا ہے دو منٹ میں جانب پہ روکو علم کی زیارت کو کر لو اور یہ بھی ہو سکتا ہے کسی کو اللہ کہیں چلو آئے بڑی پڑی ہے نمازیں دے جاؤ جنت میں تو جنت کے نمازیں بٹا کر کریں اللہ نے تو جنت کہا رہا تھا یہ تو امام مانگا کے زمازیں پر رہا ہے اس لیے وہی سب لکھا ہوگا جو اللہ کے زمازیں پر ہو چاہے اور ویسے انماز کا علم نبائے ہم تو وہاں پر لڑا ہوگا جنت میں جس کے تین فرہے اور ہر فرہے میں پہ کچھ نہ کچھ لکھا ہوا ہے ایک فرہے پر لکھا ہے اللہ اللہ حرم اللہ دوسرے پر لکھا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور تیسرے پر لکھا ہے سبحان اللہ لکھا ہے لکھا ہے اور تین رسلیاں اس کی آتی ہیں یہی تو کام دیار دلاتے ہیں کہ وہاں پر تین فرہے ہوں گے تو سمجھو تم نے تینوں رسلیوں سے تین فرہے رو بھتا ہوا ہے اور ابباس کا علم تو حضرت پر سایا کیا ہوا ہے یہی علم جس وقت کربلا پہ سجا ہے میرے مجیزوں تو بسم اللہ حسین نے کہاں بہن زینب بتاؤں یہ علم کس کو لینا ہے تو یہی میری شہزانی نے کہا کہ عباس سے بہتر کون ستم کا عمدار ہے عباس سے بہتر کون عمدار ہے میں سے ایک بار کہا ہاں زینب عباس بہترین عمدار ہے یقیناً امام حسین عباس کو ہی دیتے لیکن میرے عزیزوں بتایا کہ زینب عالیت کا مرتبہ کیا ہے بتایا کہ زینب کی شاہد کیا ہے بتایا کہ میری بیدین آدم میں پہلے بہت نمائے بس میرے عزیزوں عباس تو عباس کے ہاتھ میں لے دیا اور یہی عالم دی ہے عالم ہاتھ نہم پہ جا چکا اور مہم پہ جب گل آئی عالم دے کے اوپن جا ہے تو عالم اس پر ہم نے دیکھا ہے نا جب گھر سے نگلتا ہے جلوس میں تو پلند ہوکے نگلتا ہے لیکن جب جلوس سے واپس آتا ہے تو عالم کو سلامی دے کے لے آتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ عالم نہم پہ جانے کے بعد جھکا ہوا واپس آ رہا ہے کیونکہ حسین کی کمت ٹھوٹ چکی ہے وہ عمام حسین جھکا ہوا عالم لے کر خیر میں آ رہے ہیں بس میرے عزیزوں گریہ کرتے لیے میرے وایت آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں میرے وایت میرے ذہن میں آ گئی جس وقت میرے عزیزوں سوچ ایمام کے سامنے لوگ آتے تھے نا اور بتاتے تھے کہ مختار نے آج خدا کا خاتل پکڑ دیا ہے آج خدا خاتل کو پکڑ دیا ہے آج علی اکمل کا خاتل پہ رفتار ہو گیا آج عمر محمد ٹھوٹ کی رفتار ہوگیا آج نا عزیزین کا خاتل پکڑا گیا تو ہمام صنیL سمجد بس ایک جملہ روکر کہتے تھے یہ بتاؤے کہ علی عسلت کا خاتل یہ رفتار ہو گیا یہ بتاؤλε کہ علی عسلت کا خاتل کی رفتار ہو گیا اور ایک مرتبہ آئے منحال کہاں مولا عémام عزیزین کا خاتل کی رفتار ہو گیا ایک بار بہا ہرمنہ کو زنجیلوں میں جگڑ کے مختان کے ساتھ نے لائے گیا مختان نے ہرمنہ کو دیکھا اور کہاں بائے وہ تجھ پر اہل میرے کہا ہے تو نے ایسے چھ مہینے وانے پہ تیر چلایا تھا کہ ہرمنہ بجا کہ تو نے کربلا میں کیا کیا ظلم کیا ہے ہرمنہ نے کہا مختان تو مجھے قم کر دے مجھ سے یہ نہ پوچھ کہ میں نے کیا کیا ہے کہاں قد تو تجھے کروں گا لیکن تجھے بتانا پڑے گا کہ تو نے کیا کیا ظلم وہاں پر کیا ہے ایک بار میں نے قائل میں کہا مختار جب میں چلا ہوں کوفے سے تو میرے پاس ساتھ تیر تھے ساتھ تیر میں لے کر چلا جس میں سے میں نے ایک ہرمن پر تیر چلائے تو تین تیر تو میرے ضائع ہو گئے لیکن میں نے چار تیر بچا کر رکھ لیے جب چار تیر میں نے بچا کر رکھ لیے تو میں نے سوچا ہی نہیں استعمال باہد میں کروں گا میرے چاروں تیر سہش ہو گا تیر تھے اور وہ تیر ایسے تھے جس زہر میں مجھے ہوئے تیر تھے جس وقت میں کربنا میں آیا تو کہاں مختار نے ہرمنہ بچا تو نے پہلا تیر کہا استعمال کیا ہرمنہ کہتا ہے میں نے پہلا تیر اس وقت استعمال کیا جب حسین کیا سے پیسا لار مشکیزہ بھر کے گریہ سے باہد پر چلا ایک بار میں نے مشکیزہ نشانہ لیا اور میں نے تیر اب باس کے مشکیزے پر لگا دیا مشکیزہ بھر کے گیا آئے ایک بار کہا ہرمنہ بتا تو نے دوسرا تیر کب استعمال کیا ہرمنہ نے کہا مختار مجھ سے ہی نہ پوچھ میں نے دوسرا تیر کہا استعمال کیا کہا ہرمنہ بتا تو نے کہا استعمال کیا ایک بار ہرمنہ کہنے لگا مختار جب حسین اپنے چھ مہینے کے بچے کو لے کر آئے اور کہا اسے کوئی پانی پلا دو تو ایک بار مجھ سے کہا ہمارے ساتھ نے ہرمنہ اتا کلام حسین میں نے بچے کا نشانہ دیا اور ایک بار وہ تیر چلا دیا اب کی یہ کہا تھا کہ کنیز سرا سے کنیز دھوٹی ہوئی آئی اور کہا اس کو خاموش کرائیے اور تو کے ہاتھوں سے بچے کے دہے ہیں ایک بار کا مختار نے ہرمنہ بچا تو نے دوسرا تیر کا استعمال کیا کہا مختار بچے نہ پوچھ کا ہرمنہ بچا کہا جب حسین جیرے سے جنا پتھے اور اب کینے والے تھے حسین نے اپنے ہاتھ سے چاہا کہ پیشانی صاف کرے میں نے تیر کا رکھ لیا حسین کے ہاتھ میں تیر لگا حسین کی پیشانی سے پتھارا خود کا دیکھنڈا تھا ایک بار مختار جگا سے ہرمنہ بچا تو نے چھو تھا تیر کا استعمال کیا حرمنہ سوگیت پر گیا کہ مختار مختار پوچھو ایک بار در آمار جگا بچا جانے والے حرمنہ ہرمنہ بچا کیا اپنا چا کہا جب حسین کا کلا کچھا تھا تیر لائز میں نبیہ سے پہنے دیکھ رہی تھی اور گہ رہی تھی اے اوپنے ساتھ تو تو کلیشی ہے میں نے بھائی کا گناہ کچھا ہے اور تو دیکھ رہا ہے اور اے کبھار مجھے کہا اس آرم کو گراؤ میں نے باؤں کا نشانہ دیا اور تیر سینب کے باؤں پر مارا اور سینب سمیر پہ گلی اور پھوٹریوں کے پر بھائی کے بیر سے کم پہنچی اور لگہوں کے پہنچی اور پھوٹریوں کے پہنچی اور اس آپ کو کازی آپ کو کازی بھائی کاری آپ کو کازی علاقایا میں جائیں اور پھوٹریوں کو کالیوانی بھائی کے بھائی کے پڑ آپ کو کالیوانی زیدہ لوگوانی اللہ موسیقی